فیض حسینی جو کہ سورہ بکرہ کی دو سو پچپن نمبر آئے تھے دو جمع پانچ سات سات جمع پانچ تو بارہ ایترکرسی کا نشان دو سو پچپن سے بارہ دن تھا ہے اور جو ایترکرسی میں اس میں آزم کہا گیا ہے وہ ہے اب آپ ان کے حروف گلتی کر لیں ہو کے ہے کیا ایک باؤ دوسرے نمبر پہ الحی علیف لام ہا چھوٹی کے چار ہو کے دو الحی کے چار چھے ہو گئے اب القیون علیف لام کاف یا واو اور می چھے حروف القیون کے اور ہو الحی کے چھے چھے اور چھے بارہ یعنی کہ ایترکرسی کا نشان بارہ ہو الحی القیون بارہ اور جب آپ اس اسم آزم کو جسے آرفین اسم آزم کہتے ہیں جب آپ ان کے حروف گلتی کریں گے تو ان میں چار حروف روپیٹ ہوئے ہیں یعنی واو ہو میں بھی ہے قیون میں بھی ہے علیف الحی میں بھی ہے القیون میں بھی ہے لام الحی میں بھی ہے القیون میں بھی ہے چھوٹی یہ حی میں بھی ہے گشو میں بھی ہے جب یہ چار حروف آپ کے سامنے آئیں گے واو علیف لام اور چھوٹی یہ اس سے اسم بنائیں گے تو اسم بنیں گا یا والی یا والی ایترکرسی پڑے آپ جمعت المبارک والے دی بارہ مرتبہ اور باروے امام کو حدیعہ کر دے لیکن اس کے اول و آخر آپ نے ایر سو بیس مرتبہ دروش پڑنا ہے اس کے درمیان آپ نے بارہ مرتبہ ایترکرسی پڑنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے سجدے میں آپ نے بارہ مرتبہ یا بارہ تصمیع یا والی یا والی جو آپ نے پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے پہلے آپ مولا کے ظہور کی دعا کریں اور مولا کی معرفت کی دعا کریں کہ اللہ مولا ہمیں معرفت امام سبانہ نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے پھر آپ اپنے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی مجھے اجازت دے اللہ نے دیوہ موسیقی موسیقی موسیقی